اس کے بعد گلگت بلکستان میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف پنسٹر دیکھے ہیں جو خالد خرشید گلگت بلکستان کا چیف پنسٹر میں نے ایک اس طرح کا آدمی اہلیت بھی رکھنے والا اماندار آج کل کے احلات میں ایک اماندار آدمی ڈھونڈنا نظریاتی آدمی جس کو جو ایک نظریات پاکستان جو کہ ہم ایک ازاد ملک چاہتے تھے حقیقی ازادی نظریاتی آدمی اس کو گرا دیا گیا اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پہلے پچھلے اپرم نے ہماری گرممنٹ گرائی گئی اور انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گرممنٹ گرائی لیکن قوم نے پنجاب کی گرممنٹ کو وہ الیکشن کے اندر سولہ جولائے کو پھر جتا دیا ہم پھر واپس آ گئے پھر کوشش کی گرانے کی جبکہ ہم ہم نے ایک سو چیاسی ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گرممنٹ بچائی پنجاب کی اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے انانس کیے آئین کے مطابق وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ازاد کشمیر کی گرممنٹ گرائی گئی اور وہ اس کے مو سے ہی نکل گیا جو پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹری لیڈر وہ فاروق نے تو کہی دیا کہ جی یہ کون ہے اس کے پیچھے اور اب گلگت بلتستان کی باری آگئی تھی کہ وہاں تحریک انصاف کی حکومت کسی طرح کرائی جائے لیکن نقصان کس کو ہوگا اگر یہ گرا دے ہیں اور وہ بھی اب پوری کوشش ہے کہ وہ پیسہ پوسہ چلے گا درائیں گے دھمکائیں گے اٹھا کے لے جائیں گے کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک معاشرے سے جب جب اخلاقیاتی ختم ہو جائے جب مورال ویلیوز ختم ہو جائے جب انصاف ہی ختم ہو جائے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو طاقتوار ہے پھر وہ جو مردی چاہے کرے تو وہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں تو میرے پاکستانیوں میں یہ بار بار کیوں آپ کو لیکچر دیتا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے اپنے ملک کا میں خوف زدہ ہوں کہ ہم اب وہ جس طرف نکل یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں وہاں تو آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور ایک بڑی خواب ہے خواب ہے پاکستان ہے ابھی بھی ہے جس کے نام پہ یہ جب جب یہ جو ملک بنا تھا یہ بہت بڑی سوچ تھی اس کے پیچھے علامہ اقبال جیسا ذہن تھا جو انہوں نے ایک تصور دیا تھا ایک خواب دکھائی تھی ہمیں اور پھر قائد عاظم جیسے لیڈر تھے اور قائد عاظم کی کیا سب سے بڑی کیا کوالٹی تھی ان کی ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ قائد عاظم ایک سچا ایک صادق اور امین انسان ہے اور ایک کانسٹیوشنلسٹ ہے قانون پہ چلنے والا ہے اور وہ پاکستان کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین نہ کوئی خلاقیات نہ کوئی ایتکس نہ کوئی مورل ویلیوز نہ کوئی ہماری دین کی کوئی فکر ہے کہ یہ ایک اسلام کس طرح کی جو سیرت نبی جس سے ہمارے سارا ویلیو سسٹم آتا ہے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے بس ایک 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 اپجیکٹیو ہے بس کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکتا ہے اور کیونکہ عمران خان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس لیے اس پارٹی کو بھی ختم کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر یہ گلکت بلتستان میں واردات ہو رہی ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں خالد خرشید جو چیف منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلکت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلکت بلتستان تو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے ہیں یہ آوٹسٹینڈنگ انسان ہیں